السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ کادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں دن بہ دن دوک درجو اور یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے اور کادیانیت ہمیشہ کی طرح اب بھی ناکام ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک خاتون وہ اسلام کی طرف آئی ہیں اس نے کادیانیت کو چھوڑا ہے اور کیا کیا حالات ان کے ساتھ پیش آئے بہت دلچسپ اور بہت امدہ دردناک بھی کہہ سکتے ہیں ایک ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آفر تک لیئے میرا نام نجمہ روزی ہے نجمہ یوسف بھی کہتے ہیں مجھے اور میری والے صاحب جو ہیں وہ چناب نگر کے رہنے والے تھے اور اس سے پہلے جو دادا تھے وہ کادیان سے بلانگ کرتے تھے تو میرا جو سٹیڈیز ہیں وہ اچھلی والے صاحب جو ہیں وہ جماعت سے اختلافات کے بعد جو ہے وہ جماعت چھوڑ کے تو چنیورٹ میں شفٹ ہو گئے تھے تو چنیورٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی وہی پہ میں نے امیٹرک کیا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اسلام بات سے بی سی ایس کیا ہماری فیملی میں سب سے پہلے میرے والد نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا نمبر آیا اور پھر مجھے دیکھا دیکھی آندہ ان کے آلوست دو سو لوگ جو ہے وہ کادیانیت کو ترک کر چکے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ بسکلی میرے والد صاحب کی شہادت بنی کیونکہ والد صاحب جو ہے انہوں نے کادیانیت چھوڑ دی تھی اور وہ کادیانیت کے جو ہے پردے فاش کر رہے تھے کیونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ جان گئے تھے وہ سپیشلی مجزہ خاندان کے اور اینڈیوں کے جو ہے وہ کیسز لیتے تھے تو جو شخص میں ان کے اندر گھوس جاتا ہے وہ ان کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تو میرے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی اور کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے اور والد صاحب نے بے شمار دفعہ خاندان کے سبی لوگوں سے اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے کادیانی جماعت بہت جلد مروا دے گی اور بالکل ایسا ہی ہوا تو پھر ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ انتہائی امیزنگ بھی ہوئی اور تکلیف تھے بھی کہ ایسی پورا من جماعت جو کہتی ہے کہ جی یہاں ہم صرف محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے جس طرح ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بے شمار لوگوں کو یہ مروا دیتے ہیں اور جو ان کی بات نہیں مانتا ان کے ساتھ یہ انتہائی تکلیفتیں سلوک کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے اور اس کے بعد جب اس کو میں نے سپیشلی فالو کرنا شروع کیا اور اس وقت میں ابود ابھی میں مقیم تھی اور میں نے یہ چاہا کہ میں جا کے دیکھوں خود کہ میرے والد ایک بات کہتے تھے اور ہمیشہ سے کہتے تھے وہ اب ہو بھی گئی ہے تو کسی بھی طریقے سے میں جا کے اس کیس کا انٹ دیکھوں کہ آخر یہ کیوں ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے والد صاحب نے ایسے کیا کیا تھا کہ ان کو اس بری طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا گیا یعنی پورے پنجاب میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی کو مرڈر کیا گیا ہو کہ ان کی کمر پہ پیٹرول چھڑکے سرگٹوں سے داگا گیا ان کا ایک ایک دان توڑ دیا گیا ان کا جبرہ توڑ دیا گیا ان کی گردن جو تھی وہ تین جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی ان کی بیک پون جو تھی وہ انہیں توڑی مطلب کوئی جسم کا احضاء ایسا نہیں تھا جن پہ انہوں نے ٹرورچر نہ کیا ہو ان کے پیروں پہ سوئے مارے ان کی بغنوں پہ سوئے مارے اور ان کی جسم کو جگہ جگہ سٹیپلر سے چھیدہ گیا اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کی وجود ہے جس وقت کرائم سین تھا اور اے آر وائے والے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور انڈنے جرم بولتا میں ایک جو ہے ڈاکومنٹری بنائی تھی اس میں آپ دیکھیں کیونکہ میں تو ان کی شہادت پہ پہنچ نہیں پائی تھی تو دیکھیں گے پورے روم میں کاغذات پھیلے ہوئے ہیں جیسے ایک ایک ٹرچر کر کے ان سے پوچھا گیا ہو کہ فلان کاغذ دکھاؤ فلان ثبوت دو فلان ثبوت دو اور ان سارے ثبوتوں کے متعلق وہ مختلف اپنی سپیچز میں لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں رانہ ابرار ایک صحافی تھا جن کا ایک دو ماہ پہلے ان سے جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی تھی اور اسے بھی جماعت والوں نے قتل کر رہایا تھا اور مجھے بھی سٹل بے تہاشا جو ہے وہ خدشات ہیں میرے گھر میں کم از کم پانچ دفعہ جو ہے وہ لوگ گھس چکے ہیں دو دفعہ میرے بچوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کی طرف سے وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنے باپ سے برا حشر کریں گے لیکن میں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے اس طرح کے حد کرنوں سے آپ کسی پہ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے ایک دن آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا تعلیٰ اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں مجھے کاریانی نے لکھا کہ میرا دور ہوگا جس میں پوری دنیا میں انصاف ہوگا میں نے خود برزا مسرور کو لیٹر لکھے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ یہ ہوا یہ یہ لوگ اس جرم میں شریک تھے یہ یہ لوگ موگے پہ موجود تھے آپ ان سے فوری طور پہ مویسٹیگیٹ کریں جب مجھے وہاں سے کسی قسم کا رپلائر نہیں آیا اور الٹا مجھے مروانی کی کوششیں کی جانے لگی میرے حسیبنٹ سے کہے جانے لگا کہ جیس کو چھوڑ دو یہ ذرا سی لڑکی تم سے نہیں سمحالی جا رہی اور تم اس کا خرچہ بند کر دو اور اسے تم طلاق دے دو اسے بچے چھین دو کہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے یہ کب تک اپنی جماعت کو چلائیں گے اور کب تک اس چھوٹ کے بلبوتے پہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا کیوں کسی حق کے لیے آواز اٹھانے والے کو اس طرح سے بروٹالی مرڈر کروا دیا جاتا ہے کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں کیوں اسلام کی طرف بڑھنے والے قدموں کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ خبردار تم سے گھر بار چھین لیں گے تم سے بچے چھین لیے جائیں گے اگر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے جو صرف پیسے کی چکر میں ہیں اور دوسری اہم ترین بات کہ آپ اپنے مرزا کی لکھی ہوئی کتابوں کو ضرور پڑھئے کیونکہ یہ کتابیں مولویوں کے لئے نہیں لکھی گئیں یہ کتابیں ہم نے اپنی جماعت کے لئے لکھی ہیں تو دوسروں کو پردے میں چھپا کے شگر کوٹٹ زہر دینے سے بہتر ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیے اور مقابلہ کیجئے جس طرح ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ خوشی سے مانتا ہے کہ وہ ہندو ہے اسائی ہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو گھروں میں آپ کے بکس پڑھی ہوئی ہیں اسے ضرور پڑھئے ایک غلطی کا ازالہ کشتی نو کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے نعوذب اللہ اہلِ بیعت کی توہین ہے حضرت حسن حسین کی توہین ہے جہاں حضرت فاطمہ کی توہین ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جس کے اندر ذرا سے بھی ایمان کی رمک ہوگی وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا والی صاحب کی شہادت کے بعد جب بہت ساری چیزیں میں نے خود انویسٹیگیٹ کی اور چیزوں کی کھوج لگانا شروع کی تو جب مجھ پہ یہ ایہاں ہو گیا کہ قاتل جماعت ہے تو میں نے اس جماعت کی بھی مکمل ریسرچ کرنی شروع کی ان کی وہ سب بکس جو دھیروں کے حساب سے ہمارے گھر میں موجود تو تھی لیکن آج تک ہماری فیملی کے کسی بھی ممبر نے اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی اس وقت ٹائم بہت کم ہے ایک چیز میں آپ سب لوگوں کو ضرور دکھانا چاہوں گی کہ جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا تھا اسی طرح سے قادیانیوں کا کہنا ہے کہ تذکرہ بھی قرآن پاک کا ایک نام ہے جو تذکرہ کے نام سے انہوں نے یہ ایک کتاب شاید اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ مجزہ غلام احمد کی ایبوک لکھی ہوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو پیچ یہ فرس پیچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رحام تیری وحی اور تیری رویہ میں برکت دی وحی تو ہمیشہ پیغمبروں پہ آیا کرتی ہے جبکہ آج تک قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے اور جسے نبی ہی نہیں مانتے اس کے بارے میں یہ پیس بی اپ آن ہیم لکھتے ہیں یہ تمام ایملیوں کی گھروں میں یہ دیفنیٹلی موجود ہوگا اٹھیں مہربانی کر کے ایک نظر اسے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا آج تک پیس بی اپ آن ہیم ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بولا یا سنا تو کیوں ہم یہ کر کے شرمندہ نہیں ہیں اور خدا سے معافی کے طلبگار نہیں ہیں اور اس کوشش میں نہیں ہے کہ اس گندگی سے نکل آئیں جو انہوں نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے اور میں نے جب گھر چھوڑا تو آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے مجھے کہاں رہنا ہے میں نے بچوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ظاہر بہت عالی شان زندگی کے عادی ہیں تو اگر آپ ڈیڈی کے پاس رہنا چاہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ میرے بچوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ آپ کا مقصد سچا ہے اور اللہ تعالی اس میں برکت دے گا مجھے بڑی حیرت ہے میں نے یہ زندگی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی ہمیشہ ایک کالی شان زندگی گزاری اچھے سے کھایا پیا گاڑیوں میں گھومیں پھریں اور بس اس کے علاوہ کسی چیز کی نظرورت محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی کوشش کی تھی جہاں والد صاحب کی شہادت نے بہت بڑا صدمہ دیا وہاں ہم سب کو ایمان کی روشنی سے بھی منور کر گئے اور ایک ایسا ایمان کہ میرے تکلیف ہوتی ہے ہی سوچ کے کہ ہم اس کفر میں گرے گئے تھے اور سب کو ادنا اور خود کو بہت عالی سمجھتے تھے کہ ہم بہت زبردست لوگ ہیں ہم تیہتر وہاں فرقہ ہیں جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر ہمارے قریب ہو جاتا ہے اور کس قدر جو ہے ہم پہ اپنے کرمات کرتا ہے یہ مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا اور میں بہت پرسکوں ہوں اور خوش ہوں کہ میں وہ کام کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے اور میں سب کو دعوت دوں گی کہ آج یہ کریٹیریا نہیں رہا ہوا کہ کوئی پچاس سال کی مر میں مر جائے گا تو کوئی سو سال کی مر میں مر جائے گا جس قدر ہو سکتا ہے جلد از جلد قدم بڑھائیں اور اپنی آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ کر جائیں اسلام قمول کرنے کے بعد میرا سپیشلی کاریانی قواتین کے لئے یہ میسیج ہے کہ وہ آگے بڑھیں وہ چیزوں کو خود پڑھیں دیکھیں اپنی فیملیز کو اپنی ہسپنٹس کو بچوں کو پڑھائیں اور کوشش کریں کہ اس طرف سے ایمان کی طرف لوٹائیں شاید میرا کوئی لفظ یا میری تہیوی کسی بات سے کوئی کاریانی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہو جائے اور اندھروں سے روشنی کی طرف آ جائے ناظرین آپ نے سمع ہے ان کی زبانی ان کی کہانی کیسے ان کے والے صاحب مسلمان ہوئے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا بہیمانہ رویہ اختیار کیا گیا یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا ان کے خامن کو دھنگیا دی گئی حاکتگار گھر چھوڑنا پڑ گیا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا برل یہ مسائل پیش آتے ہیں جب آدمی حق کی طرف بڑھتا ہے تو حق والوں پر حالات شروع سے چلے آتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی حالات آتے تھے اور صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تو ان پر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے جو مالک تھے انہوں نے ان پر تشدد کیا بہت تکالی پہنچائیں یہ چلا آرہا ہے سنسلا اور یہ قیامت تک ایسے رہے گا لیکن جو ان حالات سے گزرتے ہیں وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو برہل یہ بڑا انہوں نے ہمت سے ہمارا خوصلے سے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے استقام نصیب فرمائے اور ان کی وجہ سے اللہ بہت ساری قادیانی خواتین کو بھی ہدایت دے دے وہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں قادیانیت ایک ناسود ہے اس سے بچنا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے یہ عظم رکھنا ہے اور یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں آپ کے بعد کسی نے نبی بن کر نہیں آنا ختم نبوت کا سلسلہ ہو چکا ختم ہو چکا نبوت اللہ نے مکمل کر دی ہے اب کوئی آئے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے کذاب ہے ملعون ہے تو ناظرین آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کمیٹ کرتے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لاتنی کر دیئے